خبات کے لیے بازابطہ صدر کا امید وار نامزد کر دیا ہے امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ٹیو رینڈ میں جاری ریپبلیکن کنونشن نے ووٹنگ کے دوران ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈانل ٹرمپ جونئر نے ریاست نیو یوک کے جانب سے اپنے والد کی حمایت کا اعلان کیا جس کے بعد انہیں صدارتی نامزدگی کے لیے درکار ایک ہزار دو سو سینتیس میں زیادہ مندوبین کی حمایت حاصل ہو گئی اس کے بعد ایوان نمائندگان کے سپیکر پول رینڈ نے ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے بازابطہ طور پر صدارتی نامزدگی کی دور میں ڈانل ٹرمپ کی جیت کا اعلان کیا ٹرمپ کے حامی مندوبین کی تعداد ایک ہزار سات سو پتچیس رہی جبکہ ان کے قریب ترین حریف ٹیڈ کروز صرف چار سو پچھتر مندوبین حاصل کر پائے سابق امریکی صدر جارج بوش کے بھائی جیپ بوش صرف تین مندوبین کی حمایت حاصل کر سکے ریپبلیکن کنونشن کے موقع پر ٹرمپ کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے والے نائب صدر کے امیدوار مائیک پینس کی باقاعدہ نامزدگی کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹرمپ رمہ سال آٹھ نومبر کو ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار اور صابق امریکی وزر خارجہ ہیلری کلینٹن کے خلاف الیکشن لڑیں گے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والا صدر اوباما کی جگہ لے گا جو آئندہ جنوری میں اپنا عہدہ مکمل کریں گے